بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غیب سے رزق ملنے کا وظیفہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا مجھ سے پھر گئی ہے رزق تنگ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے یا بعد میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر اللہ پڑھا کرو اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس زلیل و خوار ہو کر آئے گی اور تم کو غیب سے رزق ملا کرے گا اور اس تسبیح کے ہر کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا سبحان اللہ اور تم کو اس کا ثواب ملا کرے گا اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول دیا اور میری تنگ دستی دور کر دی اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمده جو مرد یا عورت دن میں یا رات میں سو مرتبہ پڑھے گا تو اس کے ساتھ گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاکی برابر ہی کیوں نہ ہوں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے